ایک بار پھر گروہ ششی کی مریادہ تار تار ہو گئی اور اس بار بھی آروپی گروہ ہی نکلا کونڈا گاؤں کے ماکڑی تھانے میں ایک نبی کی چھاترہ نے پردھان پاٹھک کے خلاف ریپورٹ درج کرائی ہے یہ بچی گروہ کی حوص کا شکار بنتی رہی جس کا ثبوت اس کی گود میں موجود نبجات ہے معاملہ درج ہونے کے بعد آروپی پولیس کی گرفت سے فرار ہو گیا یہ اپنے آپ میں بھی بڑا سوال ہے چند دنوں کا پیدا یہ ماسوم یہ بھی نہیں جانتا کس کے دنیا میں آنے سے اسے جنم دینے والی کتنی مشکل میں پڑ گئی ہے جی ہاں اس بچے کو کونڈا گاؤں کے ماکڑی وکاس خند کے ایک گاؤں میں پراتمک شالہ کی نوی کی چھاترہ نے جنم دیا ہے اسی نوالی کا پراتمک شالہ کا پردھان پاٹھر تین سال سے دیہک شوشن کر رہا تھا جس نے اپنی حوص سے گروہ ششی کا رشتہ کلنکت کر دیا لڑکی گروہتی ہوئی تو ماملہ کھلا تب بھی آر اوپی نے پیسہ دے کر درہ دھمکا کر ماملہ رفا دفا کرنا چاہا اب جب بچہ پیدا ہوا تو گاؤں کے کچھ لوگ بھی ریپورٹ نہ کرنے کا دباؤ بنانے لگی یہ چار اجار مت بتانے کسی کو مت بتانے گاؤں بھی دباؤں بنا رہے تھے آہ دباؤں بنا بتاو کہ ہم لوگ ماریں گے حالانکہ پریجنوں کے ساتھ پیڑتا نے آر اوپی ادھیاپک کے خلاف ریپورٹ دچ کرا دی پولیس نے آر اوپی کو اس کے گاؤں سے گرفتار بھی کر لیا لیکن وہ راستے سے فرار ہو گیا آلہ ادھکاری کا دعویٰ ہے کہ اسے دوبارہ پکڑ لیا گیا حراست میں لینے کے لیے پولیس ٹیم گئی تھی اور سفلتہ پوروک اس کے گھر سے برامت بھی کیا گیا تھا جو راستے میں اس نے بیماری کا بہانہ بنا کر یہ فرار ہو گیا تھا ابھی ہماری پولیس پارٹی نے آرست کر لیا ہے اور اس کو لے کر تھانا ماکڑی پہنچ رہے لیکن اس بارے میں ماکڑی تھانا پربھاری سطاف مکر گئے ان کا کہنا ہے کہ ابھی گرفتاری ہوئی ہی نہیں یعنی آروپی اب تک پڑا ہے اپرارتیا کی لکھی شکایت پر اپرارت پنجیبت کر بیویشنا ملیا گیا ہے آروپی کی پتتلاز جاری ہے آروپی کی پتتلاز کے لیے اپنے کام کے گئے تھے ٹیم گا ٹھٹ پہ یاد ہے شیہ شیہاوہ گئے تھے ہنہ ہنہ وہاں پہ پوست آج کے آروپی فرار ہونا باتا ہے آروپی نہیں ملائے آروپی نہیں ملائے ایسے سطح تھے نہیں گرفتاری کی فرار ہوئی نہیں گرفتاری نہیں ہوئے میرے آنشے جلدہی گرفتاری کی جائے گی آروپی آروپ یہی ہے کہ پولیس کے ہاتھ سے بیماری کا بہانہ بنا کر آروپی نکل بھاگا پولیس اس پورے معاملے کو دبانے میں لگی ہے خود ادھکاریوں کے بیانوں میں فرق نظر آ رہا ہے جانچ کا ویشہ ہے کہ جو ادھکاری یا کرمچاری گئے ہوئے تھے ان کی کتنی لاپرواہی تھی یہ جانچ کا ویشہ ہے جانچ کے اوپران دوزن پر پہ اگر کوئی انوالمنٹ پایا جاتا ہے تو نشیط روپ سن پر پہ کاربائی ہوگی ایک طرف آپ بولتی ہی گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد وہ کسٹڈی سے بھاگ گیا ویٹی آئی کا کہنا جو ٹینگ میں سامیر ہے ان کا کہنا ہے گرفتاری ہوئی نہیں ہے گرفتاری ایک پروسیجرل پروسس ہے جو تھانے میں لاکر کے آن پیپر ہوگی یا ہوتی ہے بٹ جیسے ہی وہ حراست میں آتا ہے اس کو پولیس کی حراست میں مانا جاتا ہے وہ اس معاملے کو لے کر پورے علاقے میں سنسنی ہے ذمہ دار ناغرے اسے آدھیباسی علاقے کے لیے بڑا کلنک ماں سخت کاروائی کی بات کہہ رہے ہیں گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ وہ پیڑتا کے ساتھ ہے اور اس کی ہر سمبھ مدد کرنا چاہتے ہیں گھٹنا دربھاگی پون ہی کہی جائے گی جہاں ایک شکشک اپنی ذمہ داری نبھانے کے بجائے گندوں کی طرح بیوہار کر رہا ہے ضروری ہے ایسے شکشکوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے یہ ایک سبق بنے سمیں کے لیے کونہ گاؤں سے سنجیب شرما